ہیلو ویبارز میں ہوں محمد آسان ڈبلیو تھری ڈاو سکول ڈاڈ ڈیٹ کے جانب سے اور جاوا سکرپ کی کلاسز میں ہم اپنے کلکولیٹر ایک بنا رہے ہیں پریویس کلاس میں ہم نے جو ایچ ایمل کا بیسک سٹیکچر تھا یا بیسک لیاوٹ تھا کلکولیٹر کے لیے وہ ہم نے پریپیر کر لیا تھا تو اب ہم آتے ہیں اپنے اس سی ایس ایس کی طرف سٹائل کرتے ہیں اس اپنے کلکولیٹر کو ایک خوبصورت سا ایک لیاوٹ دیتے ہیں اپنے اس کلکولیٹر کو سب سے پہلا تو میں یہاں پہ آتا ہوں سی ایس ایس کے اندر اور اس کے یہاں پہ مارجن اور پیڈنگ جتنے بھی ہیں وہ میں یہاں پہ کرتا ہوں یہی مارجن ہی آئے گا یہاں پہ زیرو اس طرح جو پیڈنگ ہوگی وہ بھی آئے گی زیرو پہ تاکہ اس میں جو بائی ڈیفالٹ کچھ مارجن اور پیڈنگ ہوتی ہے ایسٹی ایمل کنٹینٹس کے اندر وہ یہاں سے ختم ہو جائے اس کے بعد ہم باڈی کا جو بیگرونڈ کلر ہے وہ کرتے ہیں س میں سیٹ کر دیتا ہوں لائٹ لائٹ گرین پہ اور پھر اس کو باڈی کو ہم ٹاپ سے بھی کچھ مارجن دے دیتے ہیں تاکہ جو کالکولیٹر ہے وہ ہمیں کچھ سینٹر میں شو ہو میں ہنڈڈ پیزر کر دیتا ہوں اگر دیکھیں تو باڈی کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اس کا جو مارجن پیڈنگ وہ بھی زیرو ہو چکی ہے اور کالکولیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے شو ہو رہا ہے اور یہ تو اب بھی ہم صرف باڈی کو ہی یہاں پہ چینج کی ہے اب ہم آتے ہیں اپنے جو ہمارا جس میں ہمارا ایک ایل سی ڈی ٹائپ جو ہمارا جس میں ہم انسر شو ہوگا وہ اس کو میں چینج کرتا ہوں ایز ایل سی ڈی وہ بار کرے گا وہاں پہ جیسے کالکولیٹر کی ایک ایل سی ڈی ہوتی ہے چھوٹی سی تو میں اپنے ویٹھ اس کے سیٹ کر دیتا ہوں تھری ہنڈڈ پیگزل پہ اور اس کے بعد اس کی جو میں ہائٹ سیٹ کروں گا ہائٹ یہ یہاں پہ سیمی کالم آئے گا اس لیے یہاں پہ ورک نہیں ہو رہی ہے ہائٹ جو میں سیٹ کرتا ہوں وہ فورٹی فائف پیگزل پہ ہوگی اور اس کے بعد فانٹ سائز جو اس کا ہوگا وہ ہوگا تھرٹی ایٹ پیگزل میں اور اس کا جو بیک گرونڈ کلر ہوگا وہ ڈارک میں سیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ ہے ای ٹو ای ٹو ای ٹو اور اس کے بعد اس کا بورڈر بھی ہم سیٹ کر دیتے ہیں کچھ بورڈر وہ ہوگا ٹو پیگزل سو لیڈ ڈارک کلر رکھتا ہوں بورڈر کے لیے بھی میں اور اس کے بعد اس کا جو پیڈنگ ہوگی وہ ہوگی پیڈنگ ایٹ پیگزل اور ٹیکسٹ آلائن جو اس کا ہوگا وہ ہم رکھتے ہیں سینٹر نہیں اس کا رائٹ میں ہی رکھتے ہیں رائٹ میں رکھتے ہیں اور اگر دیکھیں یہ جو میں نے یہاں پر ایک ڈیو ٹیگ بنایا تھا اس کو میں پہلے سٹائل کر دیتا ہوں کیونکہ یہ مین جو کلکورٹر ہمارا ہے اس ڈیو ٹیگ کے اندر ہی ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کیونکہ یہ ایک ہی ڈیو ٹیگ ہے اس لیے میں اس کو کوئی کلاس یا کوئی آئی ڈی نہیں دے رہا سمپل صرف ایک ڈیو ٹیگ یہاں پہ میں لے رہا ہوں تو اب اس ڈیو ٹیگ کے لیے میں سب سے پہلے اس کی ویٹ سیٹ کرتا ہوں 3 325 پیگزل اور اس کے بعد اس کا مارجن میں کر دیتا ہوں مارجن آٹو پہ تاکہ یہ جو سینٹر میں شہور ہو اور ایک 325 پیگزل اور جو ایک ہمیں یہاں پہ تیسٹ بوک بوکس ہوگا جو کہ ڈیو ٹیگ یہاں پہ پر فارم کرے گا وہ بھی یہاں پہ سیٹ ہو چکے اب ہم ان بٹن پہ آتے ہیں اور ان بٹن کی جو سٹائلنگ ہے وہ کرتے ہیں تو یہاں پہ نیچے آتا ہوں میں اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ میں نے جو بٹن بنائے کچھ کی میں نے کلاس بٹن رکھئے اور صرف دو بٹن جو ہے لاسٹ والے ان کی میں نے رکھی ہے بٹن ون بٹن ون یہ میں نے اس کی کلاس رکھی ہے چینج تو یہ میں کیوں میں نے رکھی ہے یہ اب بھی آپ کو پتا چال جائے گا تو سب سے پہلے میں لیتا ہوں یہاں پہ بٹن میں بٹن کی کلاس لے رہا ہوں اس لئے میں نے یہاں پہ یہ پیریڈ سائن یا ڈاٹ اپریٹر لکھا ہے اگر میں یہ بٹن نہیں وہ سائن نہیں لکھتا تو ہر بٹن کو وہاں سے پک کر لے گا ہم میں ایسا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اس میں دو بٹن ایسے ہوں کہ جس کی سٹائلنگ تھوڑا سی چینج ہوگی اس لئے میں نے علیہ در سے اس کو کلاس دی ہے تو سب سے پہلے میں یہ سیٹ کرتا ہوں کہ جو بٹن کی ویٹھ ہوگی وہ ایٹی پیگزل پہ ہوگی اور اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ بھی ایٹی پیگزل پہ ہی ہوگی اس کے بعد اس کا جو بٹن کو ہم ایک ہی لائن میں سیٹ کرنے کے لئے فلوٹ کی پراپٹی سیٹ کرتے ہیں وہ اس کو لکھتے ہیں فلوٹ لیفٹ پہ اور اس کے جو بٹن کا کلر ہوگا سوری بٹن کا ٹیکسٹ کلر ہوگا وہ ہوگا وائٹ اور فانٹ سائز جو ہوگا بٹن کا وہ بھی میں سیٹ کر دیتا ہوں بٹن کا جو فانٹ سائز ہم رکھتے ہیں وہ ٹونٹی ایٹ پیگزل پہ اور اس کے بعد اس کا جو بورٹر ہوگا بٹن کا بورٹر وہ میں سیٹ کر دیتا ہوں وان پیگزل سولیڈ وان پیگزل سولیڈ یہ ڈارک سے ڈارک ہی رکھتے ہیں ڈارک نہیں ہوگا تھوڑا سا یہ اس میں گرین گرین کلر اس میں شو ہوگا تھوڑا سا گرین کلر اور اس کے بعد اس کا میں بیگرونڈ سیٹ کر دیتا ہوں بٹن کا جو میں بیگرونڈ سیٹ کر رہا ہوں وہ ہوگا ایش ڈو سیون ٹو ایٹ ٹو ٹو یہ اس کا بٹن کا بیگرونڈ کلر ہوگا سیو اینڈ ڈیفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہ بٹن جو ہے وہ ہم یہاں پہ سٹائل ہو چکے ہیں جن کو میں نے کلاس دی تھی بٹن کی لیکن دو بٹن ایسے تھے جن کو میں نے کلاس دی تھی بٹن وان کی اس لیے وہ یہاں پہ دیکھیں اس وقت یہاں پہ شو ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں تو اب ہم اس کو بھی سیٹ کرتے ہیں تو یہ اس پہ کچھ تھوڑی سی سٹائلنگ جو ہے وہ چینج ہوگی صرف اس میں تھوڑا سا ہی فارک ہوگا تو میں اس پورے کچھ کو کپی کرتا ہوں اور یہاں سوری یہاں پہ اس کو کرتا ہوں پیسٹ یہ ہوگا بٹن وان اور اس کی ہائٹ تو ایٹی پیگزل ہوگی لیکن اس کی جو ویٹھ ہوگی وہ ہوگی وان سیسٹی پیگزل سیٹ صرف اتنا ہی فارک ہے اس میں باقی جو ہے وہ سیم ہی ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو کالکورٹر ہے یہ کالکورٹر ایک اچھا لگ رہا ہے خوبصور سا کالکورٹر ہمیشہ ہو رہا ہے اب یہ اس پہ کوئی وارک نہیں ہو رہا جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کوئی ویلیو سائن نہیں ہو رہی نہ یہ کلیر کا بٹن وارک کر رہا ہے تو فیلال ابھی ہم اس پہ پہلے ہم اس کی ڈیزائننگ کمپلیٹ کرتے ہیں کہ جب میں بٹن پہ اپنا کرزر لے کے آنگا تو تو اس وقت میں بٹن پر کیا ایفیکٹ شو ہوں جب میں اپنے بٹن پر کرزر لے کے آب تا ای propaganda پر کرزر لے کے آنگا تو اzos کے treffen پہلے تو میں اس کی بیٹن کی لیتا ہوں اور اس کے بعد سیم ہاں پر کرزر کے لئے ہم اکر کرزر لے کے لینک کالکورٹر ہے گ تاہبا میں ایک اب کرزر لے کے آنگا جو بٹن کا میرا بیگرونڈ ہے وہاں پر چینج ہوだدھاؤ ہوں اس کے بعد اس کا جو کرذر ہوگا وہ بھی ہم سیٹ کرتے ہیں پوائنٹر پہ کیونکہ بائی ڈیفولٹ جو کرذر ہے وہ یہ شو ہوتا ہے ڈیفولٹ کرذر جو کہ ہے ایک ایرو ٹائپ ہے اور اسی لئے میں یہاں پہ پوائنٹر شو کروں گا یہ میرے ہینڈ شیپ وہاں پہ شو ہوگا اس کے بعد اس کا فانٹ سائز ویسے جو اس کا فانٹ سائز ہم رکھا ہے بٹن کا وہ ٹوانٹی ایٹ ہے تو اب ہم یہاں پہ چینج کر دیتے ہیں اس کا ٹھرٹی ٹو پہ کہ جب میرا وہاں پہ خزر آئے تو اس کا فانٹ سائز سوڑا سا جو ہے وہ چینج ہو اور اس کے بعد ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ جب بٹن پہ میں کلک کروں تو اس پہ بھی میں کچھ چینج کرتا ہوں جب میرا بٹن کلک ہوگا میرے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو جب میں اس پہ کلک کروں گا تو ایکٹیو کی پراپرٹی اچھا اس کے بعد ایکٹیو پہ کیا ہوگا ایک تو میں بیک گرونڈ کلر چینج کرتا ہوں جب بیک گرونڈ کلر ہم اس کے گرین رکھ لیتا ہوں جب بٹن پہ میں کلک کروں گا تو گرین کے لیے جو کوڈ ہے وہ ہے ون دی دی سکس زیرو زیرو آہ یہ گرین نہیں ہے جیسے لائٹ گرین سا ہی کلر ہوگا یہ بھی اس کا جو جب کلک ہوگا تو بھی اس کا فانٹ سائز ساید ٹھرٹی ایٹ پیزل پہ چلا جائے میں یہاں پہ پوری وہاں پہ ایک شو ہو کہ اس میں کتنے کتنے چینجنگ ہاری ہے جب کہ یہ لگا ہے جو جن کی جن کی کلاس میں ہے لیکن جن کی کلاس بٹن تھی اور یہ نہیں لگا یہ ایک خلق کردیا ہو رہا اور اس پر کوئی فڑک نہیں ہو رہا کلک نہیں ہو رہا اور جب یہ دیکھیں اس پر جب میں اپنے کردار لے کر رہا ہوں بیگرونڈ بھی چینج ہو رہا ہے اس کا ٹیکسٹ سائز ہے وہ بھی تھوڑا سا نکریز ہو رہا ہے جب اس پر کلک کرتا ہوں تو ٹیکس سائز اور انکریز ہو جاتا ہے اور اس کا جو کلر ہے بیگرون وہ بھی گرین ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ اس پر ہم نے ایفیکٹ اپلائی کیا ہوا ہے یہ تو ہم نے صرف بٹن پر کی ہیں تو اب ہم سیم یہ ہی ہم بٹن وان پر کر دیتے ہیں کوئی فارق نہیں ہوگا سیم ہی ہوں گئے اس کو میں اس لئے لکھا بھی کرتا ہوں ہوگر ایفیکٹ اور ایکٹیو ایفیکٹ کو اور یہاں پہ کرتا ہوں پیسٹ اور یہاں پہ اور یہاں پہ میں لیکھ لیتا ہوں بٹن وان اگر آپ ویسے لیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ وہاں پہ لیکھ لیتے ہیں کاما لگا گا پھر بھی ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ جیسے وہاں پہ لیکھ لیں تو میں نے اس کو الہدہ سے لیکھ لیا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو اب یہ بھی بلکہ سیم ہوئی جو اوپر دیکھیں کلک کرتا ہوں اس پہ tinha بٹن بھی کلک کے حاصل ہیں اور ان کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے تو یہ اب ڈہ ایس ای 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 مل کا بیسیک سٹیکچر بننے کے بعد ہم نے اب کالکولیٹر کا بھی ایک بیسی سٹیکچر بنا لیا ہے ڈہ ای سی ای س س تری کو یوز کرتے ہیں ہم نے اس کا ایک خوبصورت سا لیا اوٹ بنایا ہے لیکن اب اس پہ کوئی جاوا سکرپ کی فنگشنلیٹی آپ لائی نہیں ہوئی تو اس کلاس میں ہتن رکھتا ہوں نیسٹ کلاس میں آتا ہوں نیسٹ کلاس سے ہم اس پر جاوہ سکیپ جو فنکشنیٹ یہ وہ اپلائی کرتے ہیں ابھی کے لیے اللہ حافظ